الحمد للہ والآقابة المتقین الصلاة والسلام على رسول محمد صور عالی و عصار و عزلاتی و حیاتی و ذریعیتی و اولیاء امتی و عزلاتی سعوذ باللحی صلی اللہ علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ بِمَا قَبْدَمَا تَحْجِمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَيْسَ بِذَلَّهُ مِنْجِلْ عَلِيمِ موت ہے ایک سخت تک جس کا غلامی ہے نا مَقْرُفَنِ خَادِجِ کَاش ایک تک غلامی سے ہے روح تیری محمل سینے بے سوپ میں دھون خودی کھمکا محترم سنجی صاحب اور گرامی قدر ہمارے دانشو اور حضرات میرے جگر گوشت السلام علیکم حضر حضر کی نماز ہم انچالا ہاتھ بجھے پڑھیں میں بغیر کسی مبالغے کے ارض کروں گا کہ جو کچھ ہمارے مقرر حضرات نے باتیں کی ہیں بہت قیمتی بہت برمہر بہت معلومات افضا اور بہت ہی بروقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمینار اس لحاظ سے بہت ہی نتیجہ خیز اور بہت ہی مفید رہا ہے اس بارے میں مجھے بہت خوشی بھی ہے اور سب حضرات نے بڑے جچے پلے انداز میں بات کی اور آپ لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کی مگر مجھے آپ سے شکایت ہے آپ سے مطلب اپنی قوم کہ وہ باتیں سمجھتے بھی ہیں پڑتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے عمل نہیں کرتے یہ ہمارے لئے بہت قیمتی شخصیت ہیں بڑے مدبرانہ انداز میں وہ فکرانہ انداز میں بات کرتے ہیں یہ جو سوشل چینج کی بات انہوں نے کہی ہے بہت قیمتی بات ہے ابھی ہمارے شاید دکٹر جعوید صاحب نے یا زرگر صاحب نے بات کہی کہ کہیں ماراٹا چوک جمہوں میں کہیں بلایا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے تو آپ کے سرنگر میں جاؤ بہاری چوک کہا جائے گا سراجستانی چوک کہا جائے گا ریوکی چوک کہا جائے گا اس وقت آپ کیا کریں گے اور اسی لئے قرآن پاک کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ ہم پہ چسپاں ہوگی ہنڈرڈ پرسنٹ ذالک امام قدمت اہلی کھو یہ جس صورت حال سے تم لوگ دچار ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اللہ تعالیٰ اپنے مندوں پر ضرور نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مندے خود اپنے آپ پر ضرور کرتے ہیں یہ قوم اگر یہ بات سمجھے کہ نہیں ہم اپنے آپ پر خود ضرور کرتے ہیں اور اس ضرور سے باز آ جائے تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں بھارت کے جبری اور فوجی تصورت سے آزاد ہونے میں کوئی دیر نہیں گئی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس قوم میں یہ قربانیاں دے رہی دوہزار دس میں یہ ایک سو سترہ دن حقاب کرے گی اور ساو دن سخترین کرفیو کا بھی سامنا کرے گی اور کل تک جو دوہزار دس کے شہدہ کی تعداد پہنچی ہے ایک سو پچیس جب وہ پٹن کا جوان بھی شہید ہو گیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ پنچائت انتخابات میں حصہ لینے کا کیا دوہز دوہزار آٹھ میں ہم لاکھوں کی تعداد میں گراؤنڈز پہ آگئے عیدگاہ میں آگئے سی آر کی گراؤنڈ میں آگئے وہاں پور میں آگئے لیکن اس کے بعد جب اسمبلی کا جب البجا تو آپ لوگوں نے آپ لوگوں سے براد ہماری قوم ہیں آپ نے ووٹ ڈالے پنچائت ایلکشن میں آپ نے اسی خیصت سے زیادہ ووٹ ڈالے اور یہی ووٹ ڈالنے کا عمل ہندوستان نے اقوام متحدہ میں اپنے حق میں استعمال کیا وہاں تو لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دوہزار آرم دوہزار ناؤں دوہزار دس میں جو ہم نے عوامی جد جد چلائی تھی اس کے ہم نے نتائج اور سمرات حاصل نہیں کی محترم زاہد صاحب نے بھی بات کہی اسی انداز میں میں کہتا ہوں کہ دوہزار آرٹ کے بعد بھی ہم نے خود اپنی قربانیوں کو پانی پھیرا جب ہم نے ووٹ کا استعمال دوہزار دس میں بھی ہم نے اپنی عظیم اور بےمثال قربانیوں کا سفایا کیا ان پر پانی پھیرا اپنے عمل پر ووٹ ڈالتی اور جواز کیا بنا لوگوں کے لئے جوہر یہ ووٹ ڈالنے کا کہ بھئی یہ نیشنل کانفرنس کو گرانا ہے اور پی ڈی پی کو سامنے رہانا ہے کہیں پی ڈی پی کو گرانا ہے اور نیشنل کو سامنے رہانا ہے اس کو اتنے دار تک پہنچانا ہے ہماری قوم میں اتنا بھی ابھی احساس بجاگر نہیں ہوا ہے اپنے بھی سمجھ نہیں آہی ہے کہ نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو کانگریس ہو پومنیس پارٹی ہو کوئی آزاد میمبر ہو اور وہ طبقہ جس کے محادات ہندوستان کے ساتھ بابستہ ہو چکے ہوں ان کے بدلنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے ان کے بدلنے سے ہاتھ بدلیں گے لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتے اس لیے ہم میں یہ سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے وہ برنی چاہیے کہ جتنے بھی یہاں ہندوستان نواز پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ہمارا یقصہ سلو کہ ان سے ہمارا بیکار کو ہر ستہ پہ ٹھیک ہے 1996 میں فاروت عبداللہ نے کہا ہمیں انتخابات کرنے ہیں اگر دو فیصد ہی ووٹ پڑ جائے ٹھیک ہے دو فیصد ووٹ پڑ جائیں دنیا کو پتا چلے گا کہ وہاں لوگ ووٹ نہیں ڈاکتے دو فیصد ووٹ فیصد ووٹ ان سے بھی یہ کرسی اوپر پہنچ جائیں کیونکہ ان کا دین ان کا ایمان ان کی دنیا ان کی آخرت سب اقتدار کی کرسی اقتدار کی کرسی کے لیے آپ خود دیکھ رہے ہو اپنی سر کی آنکھوں سے کہ اقتدار کے لیے ان لوگوں نے سب کچھ پیش ڈالا ان لوگوں نے اپنی جو معاشرتی جو ہمارے رشتے ہیں معاشرتی رشتوں میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کے ساتھ جوٹ لیا ہے اب جو لوگ اپنے معاشرتی تعلقات کو بھی اس قوت کے ساتھ منسلک کریں جو قوت ہمارے نزدیک یہاں ایک گاسک اور جابر اور طاقت کی بنیاد پہ ہمارا گلہ گھونٹنے والی قوت ہے اس کے ساتھ یہ اتنا قریب ہو رہے ہیں کہ بیٹیوں کو بھی ان کے گھروں میں بیٹھتے ہیں اور پھر کوئی انتیاز نہیں بڑھتا جا رہا ہے وشن و دیوی جا کر کشکہ بھی لگا دیں اور نائس نگوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ عزباللہ قرآن رام کے ہاتھ سے آیا ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہو لیکن پھر بھی آپ میں یہ گیرت اوبر کی نہیں آپ میں یہ گیرت نہیں آتی کہ آپ بیٹھ جائیں گھروں میں بیٹھ جائیں خون دینے کے لیے آپ سڑک پہ آتے ہیں بڑی قربانی ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ جائیں وہ قربانی آپ نے دے پاتے ہیں تو گھر میں بیٹھنا ہے آپ نے آپ سے پوچھنا ہے ہم کیا کر دیں مجید صاحب نے بڑے جچت لے انداز میں میں ان کا دل کی بیارائم کے ساتھ شکریادہ کروں گا اور مجھے بہت خوشی ہے میں اپنے مسارت کے جذبات کا فی الواقع اظہار نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کا ان حظرات کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ یہ ہماری معافلوں میں آ کر کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمیں ایڈکیٹ کرتے ہیں ایویہ کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے کیونکہ ہماری جیسے شوکر صاحب نے بجاتور کہا ہمارے لیڈروں کو پڑھنے کا بہت کم میر موقع ملتا ہے اور یہ حقیقت ہے ہم لوگ جس صورتحال سے دو چار ہیں وہ صورتحال بڑی یونیک ہے ہمارے پاس لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں کسی بھی ملاقاتی کو یہ خیال نہیں رہتا کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے سوچنے کے لیے لکھنے کے لیے بھی وقت دینا چاہیے نہیں تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ بسا آوکات اکثر آوکات میں لکھ رہا ہوتا ہوں اور جب ملاقات کے لیے لوگ آتے ہیں تو مجھے کلم بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور کاغذ بھی بند کرنا پڑتا ہے تو یہ صورتحال جہاں ہو جیسے ہمارے ایک شاہد گزرے ہیں سجاب یوندر تو اس نے اپنے دروازے پہ بورٹ لگایا تھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ تو یہ دوستوں سے بچاؤ ہم ہی میں بورٹ لگانا پڑے گا کہ ہمیں دوستوں سے بچاؤ ملاقات تو بارحال بار یہ ہے کہ ہندوستان کا جو یہاں قبضہ ہے یہ طاقت کی بنیاد ہے اس میں میں کوئی شاک نہیں ہونے چاہتے ہیں ڈاکڑی راوید صاحب نے کہا کہ ہم ہندوستان ہندوستان میں ہیں جب تک کیوں دیفیکٹیو نہ دیجوف یعنی عملن ہم ہندوستان کے قبضے میں ہیں اب اس قبضے کو ہم جائز سمجھیں تو پھر ہندوستان خوش ہو جائے گا یا ہندوستان سمجھے گا کہ ہمارا قبضہ وہ legitimize ہو گیا لیکن یہ دیفیکٹیو ہے ڈیجور نہیں دل فیر ہے عملن ہے لیکن حق پر نہیں حق پر ڈیجور نہیں جائز نہیں تو اس لیے اس جبری اور ناجائز قبضے کے خلاف ہماری جدو جہد ہمارے لئے عبادت ہے بشرت ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی حصیت سے سوچ اب ہم جب کہتے ہیں مسلمان ہونے کی حصیت سے سوچا جا ہے تو اس پر بھی ہم پر بھاکتیاں کسی جا رہی گی یہ بات بھی آپ کو سمجھ نے کی ضرور فاکتیاں کسی جا رہی ہیں کہ بھئی شاید اس جدجہ کے دوران میں اسلام کا نام لینا یا اپنے آپ کو مسلمان کی حصیت سے پیش کرنا یا اپنے لئے سورس آف انسپائریشن اسلام کو قرار دینا شاید یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے گا ایسا کہنا ایسی باتیں کئی جاتے میرا نکتہ نگاہ یہ ہے آپ کس پر سوچیں صحی سمجھیں گے کس کا ساتھ دیجئے غلط سمجھیں گے تو مجھ کو بھی سمجھ وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حصیت سے اگر ہم ایکشن کریں گے تو اس ایکشن کے لیے ہمیں سوچ نہ ہوگا کہ یہ مسلمان کا ایکشن ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ حالات اتنے سنگین ہوئے کہ اس کو دنیا میں اس ایکشن کا یا اس قربانی کا معاوضہ نہیں ملے گا لیکن ایک بات کی بھی زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے جس زندگی میں اس کی قربانی ضائع نہیں یہ سورس آف انسپیریشن یہی سورس آف انسپیریشن ہے جو نہ کسی فرد کو معاوض ہونے دیتی ہے اور نہ کسی قوم کو معاوض ہونے دیتی ہے میں آپ سے کہوں گا سنتالیس میں جو جمعو کا مسکر ہوا اس مسکر کو دیکھنے والے اس خون کے بہار کو دیکھنے والے ان ہمارے جوانوں اور ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو جس میں وقالہ تھے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا مسکر دیکھا ہمارے لیڈروں نے لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے قاتلوں کے ساتھ رشتہ جو گر اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نظر صرف دنیا پر تھی اقتدار پر تھی پر تھی اور ان کی گہرت مسلمان ہونے گہرت ان کی بیدار نہ آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہم چونسک سال گذر گئے ہندوستان کے پھوجی قبضے کو ہندوستان چونسک سال گذر جانے کے بعد بھی اس کوشش میں ہے یہی کوشش کر رہا ہے اور اسی لئے یہ مختلف تھردے آزمہ رہا ہے کہ ہمارے قبضے کو لیجٹی میسی مل جائے تو لیجٹی میسی اس نکتے پہ آپ کو دیکھنا ہے یہ لیجٹی میسی دینے والے کون لوگ لیجٹی میسی دینے والے ہمارے یہ ہند نواز پارکی ہیں لیجٹی میسی دینے والے جو یونیورسٹی میں اپنی بچیوں بچیوں کو بیج کر اور ان کو وہاں نچھوانے کے لئے حوصل افضائی کرتے ہیں لیجٹی میسی دینے والے شراب کھانے کھولنے والے شراب کے لیسنس اختیار حاصل کرنے والے اور شراب کھانوں کی شراب دکانوں کی زینہ بننے والے یہ سارے ساری حرکتیں اور اگر سوشل ورک جیسا ڈاکس صاحب نے بجا دوش کی طرف نشان دی کی کہ یہ سوشل ورک یعنی ہم اپنے گرو کا محاص وقت اپنے گرو میں دیکھیں کہ ہمارے گرو میں کیا ہو رہا ہمارے گرو میں جیسے مجھے کسی دوست نے کہا اب تو یہاں جب گاہ دھوئی جاتی ہے تو اس کا بچنا پکڑنے کے لئے بھی بہاری ہوتا ہے کچھن میں بیتھا ہوا ہے بہاری ہم نے جب کہا تھا کہ ان کو جانیں دو جائیں ان سے ہمارا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے ہمارے گھر متاثر ہو رہی ہماری تہذیم متاثر ہو رہی ہمارا کلچر متاثر ہو رہا ہے ہماری اقلا کی قدریں پامار ہو رہی ہماری شرم و حیاء کی قدریں مصبار ہو رہی سب کچھ مصبار ہو رہا ہے لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے گھروں کے کام کرتے ہیں باغ والوں نے کہا ہمارے باغ وں شرم اس لئے آدھی ہے کہ ہم اسلام پر چلنے کے لئے تیار نہیں رسول پاک سنو نے جو کوئی کام کرے وہ اس کے ہاتھ چونتے تھے ان کے پاس ایک دفعہ سائر آ گیا مجھے کچھ مدد کری پیارے رسول سنو اسے فرما کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو اس کے پاس ایک چھنگا تھا آپ سنو نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس کا کوئی معاوضہ دے کوئی قیمت دے تو کسی نے قیمت دی تو اتنے کچھ دیرم تو آپ نے اسے کہا یہ دیرم لے کر رسی لاؤ اور چھوٹی سی کیا ہے وہ گلاری لاؤ جنگل جا کر لکڑی لاؤ وہ بیچو اور پھر پندرہ دن کے بعد آ جانا تو اس نے پندرہ دن برابر یہ کام کیا اور پندرہ دن کے بعد جب وہ آ گیا اس نے کہا یا رسول صل میں تو اب خیرات دینے کے لائق بنا لینے کے لائق نہیں یہ ہمارا سوشل سسٹم تھا یہ سوشل سسٹم کو ہم نے تاراج کیا کون سا وہ پبلک جلسہ ہے جس میں میں نہیں کہا تھا کہ بیت المال کھولو جگہ جگہ بیت المال کھولو قرآن درزگائیں کھولو اپنے اخلاق اپنے اخیدے اپنے مذہب اپنے کلچر اپنے دین کی حفاظت کرو ہندوستان آپ کا سب کو چھین رہا ہے آپ کو بتایا گیا پانی ہمارا چھین جا رہا ہے بجلی ہے ہماری یہ جنگلات کے آفسروں کو منسٹروں کو آپ روز اگبارات میں لیکھتے ہیں کہ کانفرنس بلاتے ہیں جنگلات کے منسٹر سے پوچھئے یہ جو شپیل میں پانچ ہزار دو سو کنال زمین جنگلات کی پہنج نے لی ہے اس کا کیا کیا آپ نے یہ دو خیباز ہیں جو آپ کو دو خہ دیتے ہیں ڈیولپ کنجورپس کا فریر دے کر ہمیں سڑکیں کیا کریں گی فلایورس کیا کریں گے یہ تو خود ہندوستان کے اپنی ضرورت کی چیزیں ہمارے لئے نہیں بنا رہے ہمارے لئے آپ کو یاد رکھنا چاہیے غور سے یاد رکھو میں کھون سے لٹن دوں گا میں جو بات کہوں گا وہ ہی ہوگا مستقل میں اگر آپ بیدار نہ ہوئے یہ رس کا پروگرام ہے رس کا پروگرام ہے جمہو کشمی برامن سٹیپ تھا اس کو برامن سٹیپ بنانا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سوفی ازم کے نام پہ عشق کے نام پہ عقیدت کے نام پہ کانفرس ہو رہی ہیں نیشن کانفرس حکومت کے حکومت میں جو لوگ ہیں آپ لوگ اس پہ سوچ تے کیوں نہیں ہو گفرت کیوں بھرت رہے ہو یہ بزرگا نے دین اللہ ان پہ رحمت کرے ناظر ان کی دربتوں پہ جا کر رانگ روگل کیوں کرتے چڑھاوے کیوں چڑھاتے یہ کانفرس کیوں ہو رہی یہ سارا پرائن ہے مسلمان کو قرآن اور سنت کے مرکز ہدایت سے دور کرتا ایک منصوبہ ہے اور آپ لوگ سمجھتے نہیں ہزاروں کی دیدہ میں لوگ جاتے ہیں بھئی یہ عقیدت منت والے لوگ ہیں میں اعلانا کہتا ہوں کہ آپ کو عقیدت سے دور کر رہی